بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہم ہٹ سٹوری میں آپ کو دکھائیں گے کہ اسلامباد میں عید ملاد النبی کے سلسلے میں کیسے انتظامات کیے گئے ہیں اسلامباد کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اگر آپ ہماری سڑکوں کو دیکھیں مساجد کو دیکھیں اس کے علاوہ آپ سپریم کورٹ کی بیڈلنگ کو دیکھیں فیصل مسجد کو دیکھیں تو ہر طرف آپ کو برکی کمک میں یعنی عید ملاد النبی کا جو سرور اس دفعہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اگرچہ پہلے بھی گلیوں کو سجایا جاتا ہے ہمارتوں کو سجایا جاتا ہے اور ہماری جو بڑے بڑے ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کو سجایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو وزیر اعظم کی حدایت پر چونکہ وزیر اعظم جناب عمران خان نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کا قیام بھی چند روز پہلے کیا ہے اور خود انہوں نے یہ ان کے منشور کا حصہ بھی ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے اور وہی جو ریاست مدینہ میں جس طرح غریب کے لیے عام آدمی کے لیے انصاف تھا اس کو اسی طرز پہ لے کے جانا ہے تو یہ بھی ان کے ایک جنون ان کے ایک عشق کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے سیڈیے سے یہ کہا تھا یہ حکم دیا تھا یہ آرڈر کیا تھا کہ پورے شہر کو دلن کی طرح سجا دیا جائے اور سیڈیے نے جس طرح سے سڑکوں کو سجایا وہ بھی ایک زبردست نمونہ ہے اسی طرح مارتوں کو جس طرح سے سجایا گیا ہے پھر اگر آپ ہمارے پل جو ہیں جو راول پنڈ اسلامباد کو جوڑتے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بھی بہت زبردست منظر پیش کر رہے ہیں اگر ہماری عیدین عید الفطر اور عید الزہا کو دیکھیں تو اس موقع پہ بھی اتنا چراغہ نہیں کیا جاتا جتنا عید ملاد النبی پہ چراغہ کیا جا رہا ہے اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں عید ملاد النبی پہلے بھی بڑے جوش و خروشے منایا جاتا ہے لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمند میں سرکار کا ہی جوش جذبہ شامل ہو جائے یعنی حکومت کا جوش اور جذبہ شامل ہو جائے تو پھر چار چاند تو لگیں گے شہروں کو ماشاء اللہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ بہت زبردست اسی طرح یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لاہور میں بھی بڑے زبردست انتظامات ہیں لیکن جو وفاقی دارالحکومت کو دلن کی طرح پہلی دفعہ اس طرح سجایا گیا ہے اور جس شایعہ نہیں شان طریقے سے عیدل منادن نبی کا احتمام کیا جا رہا ہے وہ ایک دیدنی منظر ہے اگرچہ راولپنڈی اسلامباد دونوں جگہوں پہ جلوس بھی نکر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتیں بھی پڑی جاری ہیں تو سب کچھ ہے اور شہری بھی بڑے پرجوش ہیں اور شہری یہ جو چراغہ کیا گیا ہے سڑکوں پہ درختوں پہ امارتوں پہ اس سے بہت محزوز ہو رہے ہیں دونوں شہروں کے جو شہری ہیں اس سے بہت محزوز ہو رہے ہیں تو اسٹوڈیو میں ابھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب ملک ممنواز سوکی صاحب ان سے ہم جانیں گے سوکی صاحب کیسا لگ رہا ہے اسلامباد آپ کو بہت شکریہ شمشاد ناگڑ بھائی سر جی میں تو ہندسناک رات نوں میں اگلی رات نوں میرے دوستان بڑے پیارے میں نوں اتفاق آیا بریمام سرکار جہان دا ہے آپ یقین مانیے یقین مانیے کہ خوشی سے دل پھول رہا تھا کہ اتنی خوبصورت ڈکریٹ ایسا ہے جناب انخواستکار یہ جو ڈپلومیٹک ایریہ ہے یہ راستوں پہ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو باہر سے لوگ ہوتے ہیں مطلب پوری دنیا کے خطے سفارتکار جو برونی سفارتکار سفارتکار جو وہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے سوکی صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی دو چار اشارہ آپ کے کوئی یاد ہوں تو وہ تو بیان فرمائیں جی میں کوشش کرتا ہوں بہتیل جی ہوئی حالات کی زنجیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہتیل جی بہتیل جی بہتیل جی ہوئی حالات کی زنجیر ہے آقا بس اب تو آپ ہی کے پاس ہر تدبیر ہے آقا سبحان اللہ بہتیل جی ہوئی حالات کی زنجیر ہے آقا ماشاءاللہ جو دنیا بھر جو دنیا بھر میں پھیلاتا ہے اپنے نور کی کرنے میری نظروں میں اسے گمبہ دے کی تصویر ہے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ بہتیل جی بہتیل جی بہتیل جی ہوئی حالات کی زنجیر ہے آقا مجھے عزت عطا کی ہے اسی در کی غلام نے بس اب تو آپ ہی کے پاس ہر تدبیر ہے آقا بہتیل جی ہوئی حالات کی زنجیر ہے آقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ملک نواز سوکی صاحب نے ایسے خوبصورت اشار پڑے ہیں کہ بلکل ہمارے جو ہے اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑے الجے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ان کے ہی راستے پہ چل کے ہم ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یومِ ولادت ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑے جوش و خروش منانا چاہیے اور مزید اس میں عقیدت اور احترام آنی چاہیے لیکن ہمیں آس پاس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر عید ملاد و نبی جب بھی آئے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی سے برائیوں کو کم کرنا چاہیے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے تو پورے کے پورے دین میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں ہم پورے کے پورے دین میں اس وقت داخل ہو سکتے ہیں جب ہم ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں جب ہم جھوٹ بوڑنا چھوڑ دیں جب ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں جب ہم یتیم کا مال نہ کھائیں جب اپنے بہن بھائی کا مال نہ کھائیں جب بہنوں کے حق جو ہیں وراست میں ان کو ملنا شروع ہو جائیں جب ہم جھوٹ نہ بولیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں جب ہم ایک دوسرے سے مسکرا کے ملیں محبتیں بانٹیں ان نفرتوں کو چھوڑیں تو یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھے حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ان بطرین مخالفین کو بھی معاف کیا جو کبھی ان پہ کیچڑ پھینکتے تھے اور کبھی ان پہ پتھر بھی مارتے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کو معاف کیا تو حضور کی یوم ولادت جو ہے وہ صرف جنڈیاں لگانے یا صرف برکی کمک میں لگانے تک محدود نہیں رہنی چاہیے جیسا کہ وزیراعظم صاحب اکثر اپنی تقریروں میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں بھی بالکل ریاست مدینہ والا نظام آنا چاہیے ہمارے تھانوں میں ریاست مدینہ والا نظام آنا چاہیے الحمدللہ تھانوں میں بھی زیادہ تار مسلمان بیٹھے ہیں عدالتوں میں بھی مسلمان بیٹھے ہیں لیکن اس وقت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو راستہ ہے اس کو کم ہی لوگ اختیار کی ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں وہ چھوڑ دو تو یہی وہ آہ طریقہ کار ہے جس سے ہماری بہترین زندگی ہو سکتی ہے مرگر بھائی میں دیس سوری تو اس نے کل کٹنا ایک چھوٹا جا میسیج ہے خوشی مطلبے منانی چاہی دیئے لیکن کچھ لوگ ایسے سونڈ لگا لیں ان کے جیڑے نال بیمار بندے ہوندیں او دا تھوڑا جا خیال رکھنا چاہینا انتہائی معذرت دینال پھر کچھ ایسی لوگ اس محبود وچ ایسے کہ ایسے ایسے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نا اللہ دے نا بعض بھی جو نالی ہیں جو رڑ دے ہوندیں اس تھے تھوڑا جا میربانی کر کے مذہب دینال ماشاءاللہ یہ بھی بات سوکی صاحب کی بہت اچھی ہے کہ جلسے جلوس کریں لیکن جو آپ نے بینر اٹھائے ہوتے ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے پھر نالین پاک جو آپ نے اٹھائے ہوتے ہیں پھر جب یہ عید ملاد نبی کے جلوس ختم ہوتے ہیں آپ ایسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسی بینر پڑے ہوتے ہیں جو پونٹ لے آتے ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہ بھی چونکہ ہمارا عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو بھی سنبھالیں تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو تو مفسرین کی تحقیق کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت چھے مئی پانچ سو ستر ہجری بروز سنوار بوقت چار بج کر بیس منٹ پر مکہ میں ہوئی تو اثر حاضر کے جو مسائل ہیں اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منارہ نور مان لیں جیسا کہ ہم ویسے تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے لیکن عملی طور پر جب ہم ان پر عمل کرنا شروع ہو جائیں میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں روشنی آ جائے گی بہار آ جائے گی چونکہ ہم وہ راستہ بھٹک چکے ہوئے ہیں ہم بطور امت وہ راستہ جو ہے بھل چکے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اس جوش و خروش کے ساتھ نہ صرف عید امیل اعظم نبی کو منایں گے بلکہ اپنی عملی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہ چھوڑنا لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم بہت گناہگار لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ہمیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی حکم ہو جس پہ ہم عمل درامند نہ کریں تو کیس ہو جاتا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے تو جو حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو حکم میرے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر ہم ان پہ عمل نہ کریں تو پھر ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ ہیں تو ناظرین اسلامباد زبردست اسلامباد انتظامیہ زبردست اسلامباد سیڑی زبردست وزیراعظم کے احکامات زبردست خوبصورت شہر کو مزید خوبصورت بنا دیا گیا ہے چار چاند لگا دیا گیا ہے اور ملک نواز سوکی کے بقول یہ بالکل بڑا زبردست پیغام ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے لیے اور دوسری اقلیتوں کے لیے بھی خاص طور پر وہ اس فارتکار جو کل سے پیچھلے دو تین دن سے اسلامباد میں گھوم رہے ہیں وہ سجی ہوئی سڑکیں سجی ہوئی امارتیں دیکھ کر یقیناً ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امت محمدی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا رہی ہے یہ ایک شاندار طریقہ ہے تو ناظرین شمشاد مانگٹ اور ملک نواز سوکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ